ہر منزل پر پہنچنے والے کیا ہوگا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کیونکہ رویس شاسری کا کانٹریکٹ ورلڈ کپ تک تھا اس کے بعد اب ان کے کریئر میں کا جو گراف ہے وہ آگے کیسے جائے گا اس پر آگے باتچیت کریں گے ساتھ ہی مہندرسنگ دھونی کی اب ٹیم میں کیا کچھ ضرورت رہ گئی ہے اور کیا وہ سال 2020 ورلڈ کپ تک اپنے آپ کو ٹیم میں دیکھ پاتے ہیں یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے ان سبھی سوالوں کا جواب جانے گا ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل جھوڑے گا ہمارے ساتھ انشمن گیاکوار جی ہے پورو کوچ اور پورو سیلیکٹر ہمارے ساتھ نکل چوپڑا جی ہے پورو کھلاڑی اس کے علاوہ راچھمار شرمہ جی ہے ہمارے ساتھ ویرات کولی کے کوچ ساتھ ہی رتند سوڈی بھی ہمارے ساتھ جھوڑیں گے چندگر سے اور ان سے ہم آج ان سبھی مددوں پر چرچہ کریں گے خاص طور سے یہ تین ایمپورٹنٹ سوال آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں مہندر سنگھ دھونی کو لے کر تین ایمپورٹنٹ سوال ہے کیا ان کی جگہ دو جار بیس ورلڈ کپ تک ٹیم میں بنتی ہے کیا ویرات کولی کی سکیم آف تھنکس میں وہ آگے اس ورلڈ کپ کے بعد فٹ بیٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے ایمپورٹنٹ مددہ کی کیا خود مہندر سنگھ دھونی اپنے آپ کو فٹ دیکھتے ہیں اس یوہ ٹیم میں اس کے علاوہ روی شاسری کے اوپر بھی آگے کئی طرح کے سوال ہیں خاص طور سے ورلڈ کپ میں جو سٹریٹیجی انہوں نے سیمی فائنل میچ کو لے کر بنائی اس کو لے کر بھی کئی طرح کے سوال ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب آگے جانیں گے لیکن اس سے پہلے کیا مہندر سنگھ دھونی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے وہ اب دوسرے کو بیٹھن پکڑا سکیں یہ بڑا سوال ہے اور سیدھا انشو جی سوال میں آپ سے شروع کرتا ہوں اس ورلڈ کپ میں مہندر سنگھ دھونی ٹیم کو تو منزل تک نہیں پہنچا پا ہے لیکن کیا وہ اس منزل تک پر ہیں جہاں سے وہ بیٹھن آگے پکڑا ہے کیونکہ آگے دو جار بیس ورلڈ کپ ہے ہر کسی کے زیان میں ہے یہ ٹورنمنٹ آپ کو لگ رہا ہے مہندر سنگھ دھونی کے سامنے آئیڈیال اس سمیں سیچویشن ہے کی وہ بیٹھن پکڑا ہے میرے خیال سے جب تک وہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ٹیم کے لیے تو وہ خود بے خود جیسے انہیں پہلے بھی کہہ رہے گا میں ٹیس مچے نہیں کروں گا وندے نہیں کروں گا ٹی 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 نہیں کروں گا خود نے ڈیسین لیا تو میرے خیال سے ایسی چیزیں ہیں ہم لوگ ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر میں تو سمجھتا ہوں کہ مہندر سنگھ دھونی کو خود کو خود پہ چھوڑنا چاہیے اور میرے حساب سے جو میں جانتا ہوں ان کو اور ان کی جو انٹیگریٹی ہے پلیئر کے ناتے کپتان کے ناتے اور اتنے سال جو کرکٹ کھلے جس طرح سے کرکٹ کھلے راجی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود بے خود اناؤنس کر دیں گے کہ بس ہو گیا میرے کو میں لائیبلیٹی نہیں بننا چاہتا ہوں ٹیم میں کیونکہ میرے کو ٹیم کو جتا نہ ہے جب تک میرے میں وہ دم تھا ٹیم کو جتا نہیں کہا تب تک میں کھلتے رہا اب میرے سے نہیں ہو رہا ہے میں چھوڑ رہا ہوں بلکل اور نکل جو انچو جی کہہ رہے ہیں میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا کہ ایک کھلاڑی کو خود پتا ہوتا ہے کہ اب وہ اس منزل پہ ہیں اس مقام پہ پہ پہنچ گیا ہے جہاں سے وہ بہت شان کے ساتھ اپنا بیٹن دے سکتے ہیں کیونکہ وہ مایوسی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جو مہین سنگھ دونی کے سیمی فائنل میچ میں جب وہ ڈریسنگ روم کی طرف آ رہے تھے وہ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنے نیراش ہیں یہ نیراشہ کیا ڈیسیجن میں تبدیل ہوگی آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ سوچنے کے لیے ہر انسان کو سمیہ چاہیے پٹیکولر بیٹنگ پروسپیکٹ سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ماہین سنگھ دونی اگر بول کو اس طرح سے نئی ہٹ کر پا رہے ہیں جس طرح کی ان کی پہچان ہے آپ کو لگ رہا ہے کیا چل رہا ہوگا اس سمیہ جی ضرور یہ ملت دربانی ہے کہ ہر چیمپین کھلالی کا ایک جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ ایک سفر کا انتھ ہوتا ہے سچن ڈنڈول کر سنیل گاز کر کپل دیو ہم سب چاہتے تھے کہ سمیہ کے ساتھ یہ کھیلتے رہے پر سمیہ کی گھڑی کسی کے لیے رکھتی نہیں ہے اب مہیندہ سنگھ دونی تی ٹوینڈی کا وشوہ کپ کی آپ جو بات کر رہے ہیں کھیلیں گے تو کہاں پہ کھیلیں گے فٹ بھی ہیں جس طریقے سے ان کا کریر رہا ہے شاندار کریر پر میں ان کو جتنا جانتا ہوں یا جتنا پڑھتا ہوں وہ ایک ایسا کھیلالی ہے سنیاس لیں گے سب کے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہے کیوں یہ سوال نہیں آنا چاہے کہ کب لوگ انتظار نہیں کریں گے ان کا سنیاس لینے کا لوگ سوال پوچھیں گے آپ نے ابھی کیوں لیا جس طریقے سے سر نے بھی کہا کہ وہ فٹ ہے یوگدان دے سکتے ہیں پر میں مانتا ہوں کہ سمیہ آگیا وہ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے سمیہ میں دے سکتے ہیں اور دیں گے دے دیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں جلدی ہی دے دیں گے کیونکہ وہ وشفہ کپ تی ٹوینٹی مقابلہ جو ہوگا وہاں تک نہیں جائیں گے بلکل اور راج مہا جی آپ کو لگ رہا ہے کہ میندر سنگھ دونی ایک ایسے دو رائے پر آگے کھڑے گویں ہو گئے ہیں جہاں سے ایک راستہ ان کو تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی طرف لے جانے کو ان کو مجبور کر رہا ہے ایک راستہ ان کو راچی ان کے گھر کی طرف لے جا رہا ہے کس طرف پہر بڑھتے ہوئے دیکھیں آپ دیکھیں راج دیب جیسا انشو جی نے کہا تھا میں بالکل ان سے سہمت ہوں کہ انہوں نے سب کچھ اچیو کیا بھارت کے لیے اور اتنا بڑا کنٹریبوشن ہے ان کا اس دیش کے لیے کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ان سے کہے کہ آپ چھوڑ دیجئے یہ فیسلا ان کا اپنا ہونا چاہیے کہ وہ کب یہ میدان چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کو نکھل نہیں لگ رہا کہ جس طرح سے مہین سنگھ دونی نے بڑے اگزامپل سیٹ کی ہیں as a captain as a batsman as a finisher یہ بھی ایک اگزامپل سیٹ کرنے کا ٹائم ہے کیونکہ انڈین کرکٹ میں بہت ریر ایسے موقع ہیں جب کسی نے گریس فول ایکزٹ بہت ریر ایسے مومنٹ ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ مومنٹ مہین سنگھ دونی چاہیں گے کہ ہمارے نامو شاید بڑا موقع ہوتا ہے جب ولڈ گف فائنل لگ رہے ہندوستان کھلتا ہے نہیں ہوا تو شاید آپ کو لگ رہا ہے یہ بیس مومنٹ ہے سب جانتے ہیں کہ کتنا وہ کھلاری باقیوں کے بارے میں سوچتا ہے اس لحاظ سے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہو جب سورف گانگلی سنیاست لے رہے تھے تو آخری ایک سیشن انہوں نے ان سے کپتانی کرائی کیونکہ اتنا بڑیاں کپتان ان سے پہلے سورف گانگلی رہ چکے تھے تو یہ فرق ہے اس کے بعد مہینجہ سنگھ دونی بھارت کے سب سے سفل کپتان بنے وہ سمجھتے ہیں کہ کس سمیں کیا کرنا چاہے یہ بڑا کٹھن نینہ ہے اور جو مایوسی کی آپ بات کر رہے ہیں سمی فائنل مقابلہ جتا کے جاتے فائنل کھیلتے تو اسی دن کر دیتے اب کہیں نہ کہیں وہ سوال جو دماغ میں ان کے چل رہا ہوگا وہ وشبہ کپ ختم ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ نینے لیا جائے گا جی راجیو تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا نکھل نے کہا بلکل صحیح کا کیونکہ آپ کو ریٹائر ہونا تو گریسٹلی ریٹائر ہو جب لوگ بولیں کہ نہیں آپ کھیلو اور کھیلو آپ کی ضرورت ہے تب آپ کہیں گے کہ نہیں بس ہو گیا مگر یہ فیصلہ لینا بہت ڈیفکلٹ ہے رجیو ریتندر سوڈی بھی ہمارے ساتھ جوڑا ہے چندگر سے ریتندر بڑی ایمپورٹنٹ ٹاپک پہ یا ہم کا انڈین کرکٹ کے ایک ایسے شخصیت پہ ہم یہاں پر چرچہ کر رہے ہیں جس نے بھارتی کرکٹ کو بہت کچھ دیا اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک سموان جھنک ودائی ان کو ملے اگر وہ کرکٹ چھوڑنا چاہتے ہیں کوئی فوسفل ہی نہیں یا ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑیں ان کا خود کا جس دن منو وہ کریں لیکن بہت گریسفل طریقے سے ہو کس طرح آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ اگلی جو بڑی منزل انڈین کرکٹ کے لیے وہ ہے دو ہزار بیس کا ورلڈ کپ کیا آپ ان کو فٹ دیکھتے ہیں وہاں پر جی ہاں رجیب یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ مہندر سنگھ دھونی ایک ایسا نام ہے جن کا نام انڈین کرکٹ میں ورلڈ کرکٹ میں سنہرے ایکسٹروں میں لکھا جائے گا دو ورلڈ کپ اس لڑکے نے جتائے ہیں شاندار کپتانی کی یہ ہے جس طرح انہوں نے بھاتی ٹیم کو میٹ جتائے ہیں لیکن ہر اچھی چیز کہیں نہ کہیں اس کا سمیں بھی آتا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے مہندر سنگھ دھونی دیکھئے ایج فیکٹر تو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں مشکت کر رہے ہیں لیکن وہ جو کلاس کی ہم بات کرتے تھے بیسٹ فینشنگ تچ جو ان میں تھا وہ اب شاید نہیں ہے کوشش ضرور دکھ رہی ہے لیکن وہ کوشش پرناموں میں نہیں پریورتن ہو رہی ہے تو یہاں پہ اب تو کال لینا ہوگا سمیں آ گیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے مہندر سنگھ دھونی کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے ایک بڑا فیصلہ لیں اور یہ فیصلہ بھارتی کرکٹ کے ہٹ میں بہت اچھا ہوگا اور مہندر سنگھ دھونی ایک ایسے پلیئر ہے جو ٹیم مین ہے اپنی ٹیم کیلئے سوچتے ہیں اور وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ بھارتی ٹیم کا کبھی بھی کوئی نقصان ہو تو اب دیکھنا بہت انٹریسٹنگ رہنے والا ہے کہ اگر فیصلہ آتا ہے تو کب آتا ہے اگر نہیں بھی آتا ہے تو اگلی جو سیلیکشن ہے اس میں سیلیکٹرز کس طرے مہندر سنگھ دھونی کو کنسیڈر کرتے ہیں نکل کچھ آپ بڑا دل سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کوئی دکھت نہیں ہے کہنا یہی چاہتا ہوں میری اپنی سوچ ہے کہ ابھی دکشن افریقہ بھارت آرہی ہے تو وہ شنکلہ کیوں نہ اگر مہندر سنگھ دھونی سوچ رہے ہیں سنیاس کے لیے اگر وہ بی سیلیکھ سے بات کر رہے ہیں کیوں نہ وہ پوری شنکلہ مہندر سنگھ دھونی یاد میں ان کے سنیاس کے لیے ہو جس طرح کیا ہم نے دیکھا انتراشت ہے کرکٹ میں ہم نہیں چاہیں گے کہ ویسٹ انڈیز کے دورے پہ وہ سنیاس بھارت میں ہزاروں لوگوں کے سامنے سنیاس لے پریوار کے سامنے اپنے دیش پر وہ جاندہ ہو جو کام سچن کے لیے ہوا وہ کام دھونی کے لیے ہونا ہے جی ضرور کیونکہ اس کھلالی نے آپ کو سبھی کچھ حاصل کر کے دیا بلکل اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ کے لڑائی ہوتی ہے جب آپ ریٹائنمنٹ اپنا اناؤنس کرتے ہیں کیونکہ دل کچھ کہتا ہے اور دماغ کچھ کہتا ہے اور انتر میں آپ کو یہ خود سے ہی سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کیا کچھ کنٹریبیوشن اپنی ٹیم کے لیے دے پائیں گے ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے روی شاسری ان دنوں ایک ایسی ایسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے اب نہ تو کپتان ان کو شاید بیک کر پائیں گے اور نہ ہی آنے والا نیا بورڈ اور ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کریس سے کومنٹری باکس میں پہنچے کومنٹری باکس سے واپس کوچ کے پت پہ آئے روی شاسری کا بھوی شاکر کیا ہونے والا ہے ایک بات تو تہا ہے کہ سال دو جار انیس ورلڈ کپ کا سیمی فائل ہارنے کے بعد کوئی سب سے زیادہ سوالوں کے گھیرے میں ہے تو وہ ہیں روی شاسری اب ہم بات کوچ روی شاسری کے یہاں پر کر رہے ہیں اور نکل بطور کوچ روی شاسری نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے اور ان کا کرکٹنگ کریئر جتنا اتار چڑھاؤ برا رہا اتنا ہی شاید ایزا کوچ رہا ہے کتنا ڈیفکلٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے راستہ روی شاسری کے لئے دیکھیں کتنا کٹھن ہے یہ تو اگر ایک کھلاڑی یا ایک پرانے شخصیت کو اگر لگا ہو ہے اپنی کرسی سے اپنے پد سے تو پھر مشکل ہوگا کیونکہ ہر بورڈ یہی چاہتا ہے رجی بھائی کہ چار سال اگر آپ وشو کپ جیتے تو آپ کو چار سال ملتے نیا کوچ آتا ہے نیا کپتان آتا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے تیاری کے لئے ٹیم کھڑی کریں ان کے حساب سے کون سا کھلالی کس رول میں ہوگا کس کردار میں آپ وشو کپ اب آپ نہیں جیتے تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو راستہ دینا ہوگا کسی اور کو موقع کیونکہ آپ چاہتے ہیں انت میں کس کا بھلا ہو بھارتیہ ٹیم کا بھارتیہ کرکٹ کا تو اس لحاظ سے مجھے نہیں لگتا کہ بہت مشکل نرنے ہوگا بر ان چار سال میں جب تک وہ کوچ تھے بھارتیہ ٹیم نے بہت کچھ حاصل بھی کیا وہ پلپ دیا بھی تھی لیکن ان کو ٹیم میں کوچ کیوں بنایا تھا تاکہ وشو کپ جیت سکے وشو ویجیتا کہلا سکے بھارتیہ ٹیم لیکن اب جو ہے وہ نہیں ہو پایا تو آگے کسی اور کو راستہ دکھنا ہوگا راشمان جی آپ کے بعد سے سہمت نہیں ہے لگ رہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا پرفارمنس رہا بھارتی ٹیم کا پچھلے دو تین سال میں دیکھیں جس طرح کی اچیومنٹس رہے اور وہ کچھ ہوا جو کہ پہلے انڈین کرکٹ میں کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم اوورسیز جا کر جیتے تو اس کوچ نے وہ کانفیڈنس دیا ٹیم کو کہ اکثر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اوورسیز جا کر اتنا اچھا کرکٹ کھیلیں ایک دو سیریز ضرور ہم جیتے ایسا نہیں کہ پہلے نہیں جیتے لیکن اب اس ٹیم میں وہ ایک کانفیڈنس الگ نظر آ رہا تھا کہ ہم اوورسیز میں جا کر بھی جیت سکتے ہیں اور جہاں تک ورلڈ کپ کی بات ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ بھی پرفارمنس بہت شاندار خراب ہے یا بھارتیہ ٹیم خراب ہے رجو بھائی آپ گلت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کپتان خراب ہے یا کوچ خراب ہے خرابی کسی میں نہیں ہے مہندر سنگھ دونی نے بھی کپتانی ویرات کو اس لے دیتی کیونکہ ان کو وہ بھوشے نظر آ رہا تھا کہ وہ ذمہ داری ویرات ہی وہ اپنے کندوں پہ لے کے چل سکتا اور بھارتیہ ٹیم کو بشوہ وجیتہ بنا سکتا ہے یہ نہیں کہہ کہ کوئی خراب نہیں ہے پر یہ اب بات ہو رہی ہے کہ کوچ کی پروسیس کی آپ کتنا سمیں ان کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں آپ وشوہ کپ نہیں جیتے یہ تو ایک سوچ آپ کی جلی رہی ہے کیا پتا رویش آتری خود نہیں چاہیں گے ویرات چاہ کے بھی یہ جگل بندی بچا نہیں پائیں گے اگر وہ چاہتے ہیں تو دیکھیں اگر ہو سکتا تو کیوں نہیں یہ سوچ کی بات ہے آپ کی پر بہت سارے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے انہوں نے کام بھارتی ٹیم کے لئے بہت بڑیا کیا پیشلے چار سال میں غلط مت سمجھے گئے لیکن سب سے ضروری جو ہر چار سال میں آپ کو موقع ملتا ہے کہہی کے لئے وشوہ ویجیتا بننے کے لئے راجمہ سر کی معنی ہے تو یہ کہہ رہا ہے چار سال اور دیا جائے رہا چار سال اور دیا جائیں یا نہیں دیا جائیں میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جتنا شاندار کام کیا ہے اگر ورلڈ کپ وہ نہیں جیتا پائے تو آپ ان کو سیک کر دیں گے یہ تو بڑے شکر منہی ہے چار سالے ہوتا ہے ایک سری دار نے پانچو جائے پوچھے وہ گلت وہ ایک گلت ٹرینڈ تھا نا راجیب ان کو اس ٹرینڈ کو ٹھیک کیا ہے بی سی سے آئی نے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاندار کام کیا ہے اس جوڑی نے روی شاستری سے پہلے بھی کوچیز رہ چکے بھارتے ٹیم میں اگر سم سم جانتے ہیں کہ روی شاستری نے آکر ایک بہت سکر آتماک ڈرسنگ روم کا محول بنایا ہے بھارتے ٹیم نے شاندار کام کر کے دیا ہے کیا پتا جو اگلا آئے گا وہ ان سے بہتر کر کے جائے گا اور اگر بائی چنز نہ کر پائے تو پھر تو آپ تو پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ گاڑی چلائیں گے اس بھیڑ میں گاڑی چلانا ٹھیک نہیں ہے ٹھوک جائے گی چلائیں گے تو آپ راستے کے اپنے ساتھ خود بتا سکتے اس ٹیم کی جو بانڈنگ ہے جو ایک ٹیم بیلد ہوئی ہے پچھلے دو سالوں میں ایک بہترین ٹیم ہے یہ ورلڈ بیٹر ٹیم ہے آپ ایک ماچ ہار گئے آپ اس سے کہیں کہ آپ کوچ کو ہٹا دیجئے نہیں نہیں آپ درد چل رہو کوچ کو ہٹانے کی بات آپ ایک ماچ سے نہیں ہٹا سکتے ہیں نکھل آپ اتنا شاندار پردش نے پچھلے دو سال سے دیکھیے کیس طرح اس ٹیم کو بیلد کیا گیا کتنا کونفیدنس دیا گیا اور کیا سکاراتمک بوڈی لینگویج کے ساتھ یہ تو اسی بات ہے راشمان جی کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی نے کام اچھا گیا تھا پانسال اور دے دیا جائے نہیں دیفنیٹی پورے دیش نے دیا دیش نے دیا انکو پانسال آپ بانتے ہیں کہ دینا چی چار سال اور آپ راجی میرے کو بات کرنے دو گے ہاں جی سر دونوں نے بہت بات کر لی ٹھیک ہے نا آپ ورل کپ ایک ہی ٹورنامنٹ سمجھو جو کرکٹ ہے وہ ورل کپ ہی ہے پورے دنیا میں ٹیسٹ کرکٹ ہے باقی بہت کچھ کرکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں پرفارمنس کے سارا ہے ٹیم کا اچھا رہا ہے ہم آرے ہیں بلگے بلگے اوستیلیا ایک پہلی بات دوسری بات کوچ کا کام کیا ہوتا ہے مین مینیجمنٹ پلیننگ وہاں پہ آپ جا کے روحی شرما کی ورہاٹ کولی کی تیکنیک نہیں بدل سکتے ہو آپ تھوڑا کچھ بتا سکتے ہو ضرور اور پلیننگ کرنے تیسری بات اب جو یہ سوال اٹھ رہا ہے روی شاستری پہ ٹھیک ہے روی شاستری پہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ ہم ورل کپ نہیں جیتے کہ فائنل میں نہیں گئے چلو یہ میری والی بات ہے نہیں سر کانٹریٹ ان کا ختم ہے ورل کپ بات ہم تو یہ کہنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہٹانے کی بات نہیں ہونا یہاں اس کی اوپر آ رہا ہوں جب آپ سوچو یہ پرابلم ہماری یہی بڑی ہے کہ ہم خالی ریزل دیکھ کے چلتے پہ یہ ریزل کیوں آئے وہ نہیں دیکھتے یہ روی شاستری کی گلتی تھی کہ اس طرح کی بلے بازی کر کے ہرگے میچ کہ سپورٹ سراف کی گلتی تھی انہیں تو بتایا تھا اور جیسے بتایا تھے اتنے میچز تو جیتے تھے وہ اب یہ ایک میچ ہر گیا ہے جو راج کوار جو کہہ رہا ہے میں بلکل سہمت ان کے ساتھ کہ جا کے وہاں گھوڑے کو پانی تک لے جاؤ وہ پانی نہیں پیے تو کیا کرو گے آپ جو انہیں ابھی تک کیا سات میچز جیتے وہ نو میں سے موسیقی